بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے نصرم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال فیبڈکیشن تو دوستو میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آزر ہوں تو آج جو میرا موضوع ہے وہ پائپ لائنگ میں جو برانچ ہم نکالتے ہیں اس کے متعلق ہے ٹھیک ہے برانچیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں لیکن آج میں چاندیک کا ذکر کروں گا جو جو جیسے جیسے جو جو چیزیں سامنے آتی جائیں گی انشاءاللہ میں اس کو آپ کے اوپر جو ہے وہ سامنے کرتا جاؤں گا آپ ان کو دیکھ کر کے بخوبی مشاہدہ کر لیں گے کہ یہ کس طرح کی چیز ہے اور یہ کس طرح لگتی ہے اور یہ کس طرح دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج جو ہے وہ میں آپ کو ایک فٹنگ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مطلب وہ برانچ ہے ٹھیک ہے لیکن آگے اس کی قسمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے جانا آوٹلیٹ کہتی ہیں ٹھیک ہے آوٹلیٹ مطلب یہ مین ہیڈر سے جو ہے ہم مل نکلتی ہیں تو جو ہے وہ پھر جا کر کے دوسری ایکیوپنٹ میں وہ کونیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے پاس ایک دیکھے یہ ایک تھریڈو لیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھریڈو لیٹ یہ دیکھیں کہ اس کی شیپ کیسی ہے یہ اس کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو جو ہے دکھائی دے رہا ہوگا کہ اندر اس کے تھریڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھریڈو لیٹ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھریڈو لیٹ ہے اور اگر ہی اسی طرح آپ کو دکھائی دے گی اس کے اندر جو ہے جو ایک کو اندر سے بلکلrone ہوگی اور آخر میں جا کر کے اس کا جو ڈیوگ ہے وہ وہ اوپر کی طرف جو ہے بڑا ہو ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ایسے پائپ اندر جا کر کے ٹھیک ہے تو اس کا وہ ہوتا ہے اس کے تو اندر جو ہے نا وہہ کو کی طرح جیسے ہم آہ چودی جس کو کہتے ہیں چودی کی طرح جو ہیں پائپ کو گھما کے ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی ساکولیٹ ہوتی ہے ساکولیٹ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پائپ کو اس طرح اندر داخل کرنا ہوتا ہے اس طرح اندر جا کر کے وہ پھر باہر سے جو ہے نا وہ ویڈنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب تیسری قسم جو ہے وہ تیسری قسم جو ہے وہ جی آپ کی بیلڈو لیٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھا دیکھنے میں ایسی ہی ہوتی ہے ان کی سب کے فوٹو جو ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ فردن فردن آپ کی سکرین کی اوپر آتے جائیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر کے صحیح طرح رہنمائی حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو جو ویڈو لیٹ ہوتی ہے وہ اس کا پائپ جو ہے وہ اس کی اوپر ایسے آکر کے بیٹھتا ہے اس طرح آکر کے بیٹھے گا اوپر اوپر یہاں پر آکر آکر کے بیٹھے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو بچ جوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ ویڈو لیٹ کہتی ہیں ٹھیک ہے اب ہی اسی طرح ہی ایک اور جو ہے فٹنگ ہے اس کو نپولیٹ کہتے ہیں نپولیٹ جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں نیچے سے ایسی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اوپر سے جا کر کے جیسے یہ میں آپ دکھاتا ہوں دیکھیں جیسے اس کی ہوں نے بولیٹ جو ہوگی یہ ابھی ہمارے پاس ایکزمپل یہ وہ تھریڈو لیٹ ہے یہ تھریڈو لیٹ ہے ایسے ٹھیک ہے تو نپولیٹ جو ہوگی وہ آپ کی اس کو ایسے وہ ایسے جا کے اوپر سے ایسے جا کے ٹھیک ہے یہاں پر اس کی اوپر آؤٹسائٹ بہرونی جو ہے وہ تھریڈ بنے ہوئے ہوگے ٹھیک ہے وہ آپ کا نپولیٹ کہلائے گا لیکن اس کی جو بیس ہوگی وہ بلکل آپ کی یہ جو میرے ہاتھ میں تھریڈو لیٹ پکڑی ہے بلکل سیم سیم اس کی جو ہے نا نیچے بیس ایسی ہی ہوگی پائپ کیو پر یہ دیکھیں ایسے جا کر کے جو ہے نا یہ جوائنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے پائپ کیو پر یہ اس طرح اس طرح جو ہے نا وہ پائپ کیو پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اور جو ہے اس کو لگانے کا جو جو مطلب ڈگری ہے وہ یہ ہمیشہ نائٹی ڈگری میں لگتی ہے ٹھیک ہے نائٹی ڈگری میں جو ہے یہ پائپ ایکزمپل ایسے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نائٹی ڈگری میں لگے گی فور ایکزمپل آپ کی کوئی رولنگ آگئی ہے رولنگ میں اگر یہ اس طرح لگے گی تو بھی یہ نائٹی ڈگری میں ہی آگے گی ٹھیک ہے ہے اچھا پھر آگے آگئی ہے آپ کی ایک اور فٹنگ ہے جو ہیڈر سے نکل کی جو ہے نا وہ دوسرے جو میں جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ہے جی آہ ڈگولیٹ ڈگولیٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اس طرح دکھائی دیتی ہے یہ ایسی کر کے اس کی ایسی کلمہ بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے ابھی جیسے ہمارے پاس یہ یہ پائپ آیا ٹھیک ہے یہ جوائنٹ آگیا یہاں سے ہماری اربو ڈاؤن ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی یہ مطلب یہاں سے ایسے آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا جو آگے بارا فیس ہوگا وہ فیس اسی طرح ہوگا چاہے وہ تریڈولیٹ ہے چاہے وہ ساکولیٹ ہے چاہے وہ بیلڈولیٹ ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح جو ہے آپ کی یہ آ کر کی لگ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی بھی پوزیشن جو ہوگی نائٹی دگری میں ہوں گی چونکہ ہمارا پائپ جو ہے وہ نائٹی دگری میں اوپر سے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو جہاں پر جو ڈگری آئے گی وہ بھی نائٹی ڈگری آئے گی ٹھیک ہے یہاں سے یہاں جب آپ اس کا پیررل ٹک کریں گے تو آپ کا نائٹی ڈگری میں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوستو اور بھی برانچیں ہیں جیسے آپ کی لیٹرل ہے پھر اس کے بعد آپ ہیڈر سے سیڈل لکھالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگائی دوں گا یہ آج مطلب جو تین چار آؤٹلیٹ ان تھی ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے نا آؤٹلیٹ یاد رہیں گی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کہاں کا پر استعمال ہوتی ہیں اور کس جگہ جگہ کیوں پر یہ استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے وہ جو ہے وہ شہباشی ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو کو دس لائک کرتے ہیں تو کومیٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کس بجہ سے جو ہے وہ دس لائک کی ہے تا کہ میں اس میں نیچ ٹائم اگر میرے میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں صدار نہ ہوں اگر جو ہے میری ویڈیو بنانے میں کچھ غلطی ہوئی ہے پتہ چلے کہ بھئی آپ نے میری ویڈیو کو کیوں دس لائک کیا ٹھیک ہے تو کومیٹس سیکشن میں لازمی بتایا کریں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جو ہے اس بات کی پر عمل کریں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ